اردو سیکھنے کا یہ ویڈیو نمبر 111 ہے پہلے چار رکعات سنت پہلے چار رکعات سنت پھر چار رکعات فرض پھر دو رکعات سنت پھر دو رکعات نفل یعنی جو زہر میں بارہ رکعات نماز پڑھی جاتی ہے پہلے چار رکعات سنت پھر چار رکعات فرض پھر دو رکعات سنت پھر دو رکعات نفل تو یہ ہو گئے ٹوٹل بارہ رکعات سوال چار رکعات سنت کی نیت کس طرح کی جاتی ہے چار رکعات سنت کی نیت چار رکعات سنت کی نیت کس طرح کی جاتی ہے جواب زہر کے وقت چار رکعات سنت کی نیت اس طرح کی جاتی ہے زہر کے وقت چار رکعات سنت کی نیت اس طرح کی جاتی ہے نیت کی میں نے نیت کی میں نے چار رکعات نماز سنت زہر کی نیت کی میں نے چار رکعات نماز سنت زہر کی اللہ تعالی کے لئے سنت رسول اللہ کی محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر سنت رسول اللہ کی محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر سوال پھر چار رکعات فرض کی نیت کیسے کی جاتی ہے جواب نیت کی مہنے چار رکعات نماز فرض زہر کی اللہ تعالی کے لئے اگر مقتدی اس کو کیا کہیں گے مقتدی مقتدی کسے کہتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہتے ہیں اور جو نماز پڑھاتے ہیں انہیں امام کہتے ہیں اگر مقتدی یہ دال ہے اگر مقتدی ہو تو اتنا اور کہے اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر سوال پھر دو رکعات سنت کی نیت کس طرح کی جاتی ہے پھر دو رکعات سنت کی نیت کس طرح کی جاتی ہے پھر دو رقعات سنت کی نیت کس طرح کی جاتی ہے جواب نیت کی مینے دو رقعات نیت کی مینے دو رقعات نیت کی مینے دو رقعات نماز سنت زہر کی نماز سنت زہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے سنت رسول اللہ کی محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر سنت رسول اللہ کی محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر سوال پھر دو رکعات نفل کی نیت کیسے کی جاتی ہے پھر دو رکعات نفل کی نیت کیسے کی جاتی ہے جواب نیت کی مینے دو رکعات نماز نفل اللہ تعالیٰ کے نیت کی مینے دو رکعات نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لیے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر چلیے اس ویڈیو میں یہیں تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں